یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ماں کے پیڑ سے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے مشکل اس وقت اس کا وزن دو کلو، ڈھائی کلو سے زیادہ ٹو کجی، ڈھائی کجی سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تین کجی اور یہاں آنے کے بعد جب وہ سانس لیتا ہے یہاں سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر تیرے تیرے وہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر پوڑا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں افضائش نسل ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے وہ اکیلا آیا تھا، جا بھی اکیلا رہا ہے لیکن جب جا رہا ہے تب تک وہ پانچ، چھے، سات، آٹھ زندگی کو اور جنم دے چکا ہے آیا، کھایا، پیا، بڑا ہوا، شادی کی، بچے ہوئے، بیمار ہوا اور ایک دن مر گیا کیا یہ دنیا اسے لیے بنائی گئی ہے؟ کہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، جوان ہوں گے، شادی کریں گے اور بچوں کی پیدائش کے بعد پوڑھے ہو کر بیمار ہو کر مر جائیں گے کیا صرف یہی مقصد ہے اس دنیا کا؟ چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا سورج کا اپنے ٹائم پر نکلنا اور غروب ہونا اور جس سورج کے اندر ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سنٹی گریٹ گرمی پائی جاتی ہو لیکن اس سورج کی گرمی ہمیں اتنی ہی ملنا جتنی گرمی میں ہم نہ جل سکیں نہ مر سکیں اور اس کی گرمی ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائے لیمیٹڈ ہماری باڈی کے حساب سے ٹمپریچر کا ملنا سورج کی حرارت کا ملنا اور آسمان سے اسی لیمیٹڈ بارش کا ہونا جتنی بارش کی ضرورت ہمارے کھیتوں کو ہمارے اناج کو ہمارے گلے کو اور جتنا پانی پینے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے اتنی ہی بارش کا ہونا یہ سب چیزیں کیا درشاتی ہیں سورج کی گرمی تو بہت ہے اگر پوری گرمی ہمیں مل جاتی اور اتنا اوپر اگر سورج نہیں مولک ہوتا اور ہمارے سر پہ ہی ہوتا تو کوئی بچتا رات کا اتنی ہی دیر کے لیے آنا جتنی دیر تک ہم سو سکیں اور دن بھر کی تھکان کو دور کریں اور صبح اٹو بیٹک ہماری آنکھ کا کھل جانا اور ہماری تھکاوٹ کا اتر جانا اور صبح سے پھر اپنے کاروبار میں لگ جانا یہ سب چیز کیا بتاتی ہے سورج اپنا کام کر رہا ہے چاند اپنا کام کر رہا ہے ستارے اپنا کام کر رہے ہیں ہماری زندگی کے اہم اناثر میں سے خاص چیزوں میں سے سب سے بڑی خاص چیز ہوتی ہے ہوا اگر ہوا بند کر دی جائے یا روک لی جائے تو ہم اور آپ زندہ نہیں رہیں گے لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہوا کی تخلیق کیے وہ ہوا بھی ہمیں اتنی ہی ملتی ہے اسی لیمٹ میں جتنی ہم برداشت کر سکیں تھوڑی سی ہوا میں تو غیانی آتی ہے تیزی آتی ہے آنڈھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں تھوڑی سی اور تیزی اس میں آ جاتی ہے تو وہ سنامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے پھر مسجدوں کے دروازوں پر دعائیں ہونے لگتی ہیں اللہ رب العالمین ایسا کر کے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں دیکھو میں اس چیز پر بھی قادر ہوں چاہوں تو ایک تیز ہوا چلا کر تمہاری پوری کی پوری نسل انسانی کو پوری کی پوری دنیا کو ختم کرنے پر قادر ہوں لیکن میں تمہیں اتنی ہی ہوا دیتا ہوں جتنی تمہیں ضرورت ہیں اتنی ہوا چلتی ہے کہ اس میں تم اڑ نہ سکو اور اتنی ہوا میں تمہیں دیتا ہوں جس میں تم سانس لے سکو چاہوں تو اتنی تیز ہوا چلا ہوں کہ سمندر کا پانی بھی لہروں کی شکل میں نکل کر بڑی سے بڑی بلڈگوں کو توڑ کر اوری دنیا میں پھیل سکتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں لیکن ایسا کر سکتا ہوں میں اس بات پر قادر ہوں میرے بندوں تم سرکاری چیزوں کو استعمال کرتے ہو سرکار اس پر ٹیکس لیتی ہے ہم اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں جتنی دیر پانی دیں گے پانی کا ٹیکس ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے ہم رات میں جتنی روشنی اور لائٹ استعمال کرتے ہیں ہمیں بجلی کے بلڈ کی شکل میں میٹن کی جتنی ریڈنگ ہوگی اس کے مطابق ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے جتنا ایسی یر کنڈیشن اور فین ہم چلائیں گے اس کا ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے میرے بندوں میں نے بھی تو تمہیں ہوا دی ہے لیکن میں نے تو آج تک تم سے ٹیکس نہیں مانگا میرے بندوں گورنمنٹ تمہیں تھوڑی دیر کیلئے لائٹ دیتی ہے روشنی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے ہم نے تمہیں سورج کی روشنی دیئے جس میں تم اپنے کاروباریں بزنس کرتے ہو لیکن میں نے اس سورج کی روشنی کا تم سے ٹیکس نہیں مانگا ہے میرے بندوں تمہارے کھیتوں میں جتنی دیر تم پانی دیتے ہو اس کا ٹیکس تمہیں دینا پڑتا ہے لیکن جب ہم آسمان سے بارش برسا کر تمہاری مردہ زمین کو جیگت کر دیتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں اور تمہارے کھیتوں سے لہلہاتا ہوا آنا ہم اگاتے پیدا کرتے ہیں تم نے گہو کا ایک دانہ زمین میں ڈالا ہم اس ایک دانے سے دس دانے دس سے ستر دانے ہم اس کی پوری کی پوری ایک بالی بنا کر تم ایک دانہ دیتے ہو ہم سو دانے تمہیں واپس کرتے ہیں تم چاور کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو ہم تمہیں اس کے بدلے سو دانے دیتے ہیں او میرے بندوں تم کھیتوں میں پانی دیتے ہو تو ٹیکس دیتے ہو لیکن ہم نے تمہارے کھیتوں میں پانی دیا تمہاری گرمی کو کم کرنے کے لیے ہم نے بارش برسائی آج تک ہم نے اس پر ٹیکس نہیں لیا میرے بندوں دنیا کا قائدہ ہے کہ ہپی آج ترفین سے ہوتا ہے ہم دھوبی کے موتاج ہیں کہ وہ میرے کپڑے دھوئے تو دھوبی ہمارا بھی موتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم ڈاکٹر کے موتاج ہیں کہ وہ میرا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی موتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم جلسہ کرا رہے مائک مین کے موتاج ہیں کہ دور تک آواز کو جانے کیلئے وہ ہمیں مائک فرام کرے مائک مین ہمارا بھی موتاج ہے اس کے بدلے میں وہ ہم سے پیسے لے ہم اشیاء خرد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کے موتاج ہیں ہم ان کو خریدتے ہیں ہم ان کو کھاتے ہیں ہم ان چیزوں کے موتاج ہیں لیکن یہ چیزیں بیشنے والے ہمارے بھی موتاج ہیں اس کے بدلے میں ہم سے پیسے لے ہم نے دنیا کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے تو میں بھی موتاج کر دیا اس کو بھی موتاج کر دیا ہے ہم اس کے موتاج ہیں تو وہ میرا موتاج ہے لیکن یہاں اصول ہم نے بدل دیا ہے ہم بارش کے موتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر موتاج نہیں ہے ہم سورج کی روشنی کے مہتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر مہتاج نہیں او میرے بندوں میں نے آج تک تم سے ان چیزوں پر ٹیکس نہیں مانگا ہے مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے او میرے بندوں میں نے یہ نعمتیں تمہیں دیئے اس کے بدلے میں میں نے تم سے مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے کی وَمَهَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَٰ اِلَّا لِيَا بُدُون او میرے بندے او میرے بندے تو اپنی پیشانی میرے سامن چھکا لے میری لیے عبادت کے دروازے کھول دے میرے گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو اپنے ماتے کو زمین کی اوپر رہ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے اپنا مالک مان لیا او میرے بندے تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر میری غلامی کا اعلان کر دے اور مجھے اپنا مالک مال لے مجھے احتبال حاکمین مال لے مجھے اس بات کا یقین بلا دے کہ واقعی تُو نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے مالک مال لیا یاد رکھو جو لوگ مسجدوں میں جا کر حاضری دے کر نماز ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو غلامی کا احساس نہیں دلاتے کہ ہم غلام ہیں گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم تیرے مقابلے میں نہیں چھکاتے سر تیرے سامنے نہیں کرتے تیری غلامی کیا کر لے گا تُو لے گا گویا کہ وہ اس بات کیا کر دکھاتے گا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل ضرور دی دیتا ہے آزمانے کے لیے لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نے تمہیں مالک بنا دیا اور مختارے کل بنا دیا مشلی تو آپ لوگ پگڑتے ہی ہوں گے علاقہ ہی مشلی کا ہے وہ جو دور سے پکھ لی جاتی ہے مشلی کبھی دیکھیں اس میں دانا وانا لگا کے جانور لگا کے کچھ پھیک دیتے ہیں مشلی کھینچتی ہے پس گیا کہا لے کے بھاگ رہی ہے ایک دم نہیں کھینچتے ہیں آپ دور کو بھاگو کہاں تک بھاگے گی اب تو تم پھسی گئی ہو اور مشلی بھاگ رہی ہے اور آپ دور کو ڈھیل دے رہے ہیں یا جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تب آپ کھینچتے ہیں کیوں ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے تو کیا بھاگنے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں یا وہ بھاگ سکتی نہیں کیوں کیونکہ وہ کانٹا اس کے جبڑے میں یا اس کے کانٹوں میں پھس چکا ہے اب وہ بھاگ نہیں سکتی کتنا بھی بھاگے گی دور تو آپ کے ہاتھ میں یہی اللہ کہتا ہے بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو میری زمین پر شراب پی کر بھاگ سکتے ہو بھاگو جوا کھیل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت تو آپ برو سے کھیل کر گناہ عظیم کر کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو کتنا بھاگ ہوگے ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ دس دن بیس دن ایک سال دو سال دس سال بھاگ کر جاؤ گے کہاں ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی ہاتھ میں ہے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئی ملک الموت موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو کہ روح نکال لیں مارا ایک مکہ پھرشتے ہی کو مکہ مارا روتے ہوئے پہنچ گئے ملک الموت اللہ کے پاس کیا ہوا روح نکال لیں کہے موسیٰ نے مکہ مارا اللہ نے کہا موسیٰ سے پوچھو کتنے سال زندہ رہا ہوگے پھولو جاؤ ان کی خواہش پوری کرو تو آئے دوبارہ اب کیوں آئے ہو کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ کتنے دن زندگی چاہتے ہو ایک سال دو سال دس سال بیس سال سو سال دو سو سال پانسو سال ہزار سال کہا پھر کہا اس کے بعد پھر بھی مرنا ہے موت تو آنی ہے باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہنا ہے مرنا ہے کہا جب مرنا ہی ہے تو ابھی نکال لیں بھاگو روح زمین پر جتنی چیزیں دیکھ رہے ہوں سب کی سفنہ ہوں گی باقی رہنے والا چہرہ تو صرف تیرے رب کا ہے احساس پیدا کریے پہلا احساس یہ کہ ہم کوئی جرم کر کے بھاگ نہیں سکتے دوسرا احساس یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ کچھ دنوں پہلے ٹی وی والا ہمیں کتنا دکھا رہا تھا ریکارڈ ہے اس کے پاس یہ الگ بات ہے کہ توڑ مروڑ کر تقریر بنگال کی دکھا رہا ہے بھیڑ ہیدر آباد کی دکھا رہا ہے اگر ایسا نہ کریں تو ان کی ٹی آر پی نہیں چلے گی اور ان کو حرام کی ہڈیاں نہیں ملیں گی یہ تو انٹرنیشنل کتے ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ہڈی دیکھتے ہیں جو زیادہ ہڈی پھینکتا ہے اسی کا گھارتے ہیں اب کسی چینل کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ کیس کر دے گا ایک عام بات کہہ دی میں اور اس ہڈی کا مزہ ان کو بہت لگتا ہے کبھی کبھی تین چار سال پرانی تقریر کو بھی آج کی تقریر میں جول کر دکھاتے ہیں اور یہ تم لوگ ہس رہے ہو نا تم لوگ بھی گلت کرتے ہو ایک کام ہے یہ میڈیا بھائے میری تقریر تین چار دن پہلے تک بسیم رزبی کے خلاف ہوئی بھی نہیں تھی میں بولا بھی نہیں تھا میں اپنے گھر پہ تھا اور میڈیا والا یہی یوٹیوب چینل یوٹیوبر رہی دکھلا رہے تھے مولانا جرجیس کی نئی تقریر بسیم رزبی کے خلاف میں چونک گیا میں نے کہا میری بیوی بولتی ہے یہ کیا بات اب تو آپ گھر پہ ہیں اب تو بولے ہی نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نئی تقریر اور دکھا رہا ہے یہ ہیں اسلامی کام کرنے والے دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور تقریر تین چار سال پرانی ڈالنا ہے اس کو نئی کہتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں پھر دین کو مت دیچھو پھر بہت سے راستے ہیں سچائی کے راستے پہ چلو انشاءاللہ برکت ہوگی اور اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے یہ نصیحت نہیں تو آپ دیکھیں ریکارڈ ہے اس کے پاس میرا آپ کے پاس ریکارڈ ہے جرجی صاحب جھونڈ نہیں بول سکتے کہ میں ایسا نہیں بولا جو چیز بول چکے وہ ہے تو جب میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو آپ کیچ کر سکتے ہو ریکارڈ کر سکتے ہو میں انکار نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں ہم قیامت کے دن انکار نہیں کر سکتے ہیں آج ہم تمہارے موہ پر مہور لگا دیں گے بڑھ 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 کر رہے ہیں نا جب موہ میں تعلی لگا دیں گے زبان بند وَتُقَلْ لِمْ حُنَائِ دِیْهِمْ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے یہ بولیں گے ہم سے کہ اللہ میں نے کتنے حرام کام کیے ہیں یہ ہاتھ بتائے گا کتنی شراب کی بوتلیں پی ہیں کتنی جوا کھیلا ہے کتنی رشوت کا مال پکڑا ہے دوسروں کی ماں بہن بیڈیوں کو کتنا اس ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کیا ہے یہ ہاتھ گواہی دے گا پیر گواہی دے گا کہاں کہاں گئے کیا کیا کیے مطش حدوار جلو تمہارے پیر گواہی دیں گے بولیں گے جو تم نے کیا کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ریکارڈ ہے موجود ہے اس کے پاس تو یاد رکھئے اس چیز کا حساس اپنے در پیدا کیج